چلی آگیا آتے ہیں اب میابی کے تعلقات اگر قائم کر لیتے ہیں سب سے پل یاد رکھئے باپ میابی اگر روزے کی حالت میں ایسے تعلقات قائم کر لیتے ہیں جو روزے کے علاوہ ان کے لیے حلال ہے سیکس کہیں گے بستری بولیں گے جمع بولیں گے یہ ایک اکبر الخبائر بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک فرض عبادت کو اللہ کے منع کرنے کی بات بھی عمل کر رہے ہیں بات آگے سمجھیں اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو in totality پانچ کام کرنا ہے خودپلزتی والی کو چided ان کو پانچ کام کرنا ہے ان کو آئیو پانچ کام دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کے لیے ان کو توبہ کرنا پڑے گا رمضان میں اگر روزہ کی حالت میں کرتا ہوں دوسرا روزہ فاسد ہو جائیں گا زائع ہو جائیں گا تیسرا دن کا بخیہ ہے کچھ کھائیں گے پییں گے نہیں تاکہ رمضان کی حرمت باقی رہے روزہ کی حرمت باقی رہے روزہ تو نہیں ہی ہم لیکن رمضان کی حرمت چوتھا خضہ واجب ہے بعد میں یہ روزہ کمپلیٹ کرنا پڑھیں گے جیسا مجتدین کرنے والے کو بعد میں کرنا ہے ماسٹر بیشن کرنے والے کوئی خضہ ہے اور پانچوہ کفارہ بھی ہے ان کو کفارہ بھی ہے اس میں صرف خضہ تھی مجھے ان کو کفارہ بھی ہیں اب کفارہ کیا ہے چار چیزیں تو کومن ہوگی کفارہ کیا ہے خضہ تو سمجھ میں آگئی بعد میں رمضان کیا دوزہ رکھنا ہے کفارہ کیا ہے ان کا کفارہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو ہمیں بارے بتائے گئی سب سے پہلے اے غلام آزاد کرے اتنا بڑا کفارہ بھاری ہے سیکنڈ یا پھر مسسل دو ماہ کے روزے رکھے کنٹینیوزلی ٹو منٹس ایک بھی بیج میں چھوٹا تو اس کے بعد پھر ون سے شروع ہوں گی گنتی کنٹینیوزلی عورت اگر ہے اس کے لئے بھی یہ مسئلہ ہے دو مہنے کنٹینیوزے رکھیں گی حیث آ جائیں گی تو رک جائیں گی پھر کنٹینیو کریں گی لیکن حیث کے علاوہ کر چھوڑیں گی تو پھر زیرو مطلب پھر ون سے شروع کرنا پڑھیں گا دو مہنے کے مسسل روزے رکھیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ساٹھ سکسٹی مسکینوں کو غریبوں کیا کھلائیں کھانا کھلائیں ایوریج فوڈ جو آپ کھاتے پیتے ہو علام آزاد کریں ساٹھ دن کے مسسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یہ اس کا کفارہ ہوا چلی آئی اس کے تعلو سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات اور آپ کے سامنے رکھیں کیا گئے چیزیں دیکھیں گے اس کے تعلو سے پہلا جب کوئی رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں ایک ہی دن میں اگر یہ عمل ایک بار کرتا ہے یا ایک سے زائد بار کرتا ہے تو اس کو کفارہ ایک کا ہی دینا ہے کیونکہ پہلے عمل سے روزہ اس کا توڑ گیا تو ایک کا دینا ہے لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں یہ عمل بار بار کرتا ہے ایک دن میں نہیں کئی دنوں میں الگ الگ ہر دن کا اس کو الگ کفارہ دینا ہے حتی یہ نہیں کہ ایک بار رمضان میں کرے تو یہ ہو گیا تو آپ کتے بار بھی کرو پورے کا کفارہ ایک ساتھ نہیں اگر ایک دن میں ایک سے زائد بار کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ دینا چونکہ پہلی ہم بسترین نے اس کا روزہ توڑ دیا کفارہ واجب ہو گیا بعد میں تو بہنا مسئلہ نہیں رہا چونکہ کفارہ توڑی ہوا لیکن اگر الگ الگ دنوں میں کر کے وہ سوچ رہا ہے کہ کفارہ دے دوں گا تو نہیں چلیں گا اس کو ہر روزے کے بلے کے غلام ایک ایک روزے کے بلے یا تو پھر ساٹھ ساٹھ روزے یا ایک ایک روزے کے بلے ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بات میری غور سے سنگی دوسری چیز جیماں کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے چاہے اس کا علم ہو مسئلہ کا یا علم نہ ہو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کفارہ آپ کو دینا ہی پڑے گا آپ مسلمان ہیں ہاں روزہ فرض ہے ہاں روزہ کب توٹا معلوم ہے ہاں اگر جب معلوم تھا جب توٹا تو کچھ نہ کچھ تو سزا ہوں گی نا پینالٹی تو یہ ہے سمجھا تو بہر یال تو آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو آپ کو ادا کرنا پڑے ہیں کفارہ تیسی چیز بیوی بھی اگر راضی تھی اس عمل میں تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے بہت سے لوگ سمجھے اسی مرد دے تو کافی نہیں اگر میہ بیوی نے دونوں نے کیے رضا مندی سے تو یہ بھی ساٹھ کو کھلائیں گا یا تو یہ غلام آزاد کریں گا یہ بھی یہ بھی یہ غلام آزاد کریں گی یا تو یہ دو مہنے کے روزے رکھیں گا یا یہ دو مہنے کے روزے رکھیں گی یا یہ ساٹھ مسکنوں کھانا کھلائیں گا ساٹھ مسکینوں کو کانا کلائیں گی ہوا دونوں کی غلطی کا نتیجہ ون ٹوئنٹی مسکینوں کا فائدہ بہت مشہور واقعہ ہے ایک صحابی تھے دوڑی دوڑا کہ اللہ کے رسول میں تو حلاق ہو گیا میں تو برباد ہو گیا میں تو پریش بہت مقصان ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا تو کہا میں نے اپنے روزی کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی مجامعیت کر لی جیما کر لیا سیکس کر لیا کیا کروں تو آپ نے کہا غلام آزاد کر تو کہا میں تو بہت غریب انسان ساٹھ دن کی روزے رکھ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیس دن کی روزے میں یہ حالت ہو گی میری ساٹھ دن کی روزے رکھوں گا تو پاسیبل نہیں ساٹھ مسکینوں کھانا کھلا حالت نہیں اس کے لئے خاص چھوٹ دیا آپ نے کہا کوئی اس کی مدد کرو جو کچھ محصر ہو لے جا کر تم لوگوں کو صدخہ کر دو تو ایک صحابی آگے بڑھے تو ایک کوئی خجور دیا کہا میری طرف سے ایک خجور صدخہ کر اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے زیادہ غریب کوئی مدینہ میں ہے ہی نہیں تو کہا تم ہی کھالو اسلام کتنا آسان ہے دیکھ آسان بھی ہے کتنا لیکن آسان کا ہرگز مطلب نہیں کہ ربارے کے در بھی کتنے بھی گیٹے مار کے آپ اس کو لمبا کر دو ایک اصول ہے ٹوٹیں گا یا رہیں گا اصول کے مطابق اصول کے مطابق چلے نا پہلے مغلام نہیں دے سکتے ساٹھ دن کی روزے نہیں ہو سکتے ساٹھ مسکین استاد نہیں کسی نے مدد کی کہا سب سے غریب کو کھلا دو تو کہا میری سب سے غریب ہو تو کہا تم کھالو کنڈیشنیں فٹ ہوئے نا کتنا آسان ہو گیا نا دینوں کی دین آسان ہے لیکن کھلوار نہیں ہونا چاہیے بہر ایک تو کفارہ دونوں کو دینا ہوں گا اچھا عورت تو کفارہ کب دینا ہوں گا اگر عورت بھی راضی تھی کبھی عورت راضی نہیں ہوتی شہر مجبور کر دیتا ہے اگر شہر نے مجبور کیا تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ انشاءاللہ اس کو عجر ملیں گا اس کو گناہ نہیں ملیں گا لیکن اگر وہ بھی راضی تھی دونوں رضا مندی سے کیا دونوں کو دینا ہے اسی طرح چوتھا اس معامل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ کھانے کے بدلے پیسوں کی آدائیگی سے کفارہ آدھا نہیں ہوں گا قرآن میں اللہ نے واضح کیا مسکین کو کھانا کھلائے تو پیسے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوں گا میں ہم کو غریب نہیں مل رہا تو دونو دونو دو پیسے آدھا کرنے سے مسئلہ کھل نہیں ہوں گا اسی طرح اپنی اور بیوی کے جانب سے ایک ہی مسکین کو اگر کھلانا چاہے تو کھلا سکتے آپ لوگ لیکن ایک ٹائم کا نہیں پھر ان کے طرف سے ایک ٹائم کا اور ان کے طرف سے ایک ٹائم کا مثال کے طرف پہ ایک مسکین مل گیا تو آپ بول سکتے کہ بھائی ایک سو بیس ٹائم کا کھانا ہمارے طرف سے دیکھیں تو انسان دن میں دو ٹائم کھا تو دو ٹائم چاہتے جو بھی ہے تو اس کے حساب سے دونو میو بھی ایک مسکین کو چاہے تو دے سکتے اس میں بھی انشاءاللو حد نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ مسکین کو دیں گے مثال کے طرف پہ ساٹھ ٹائم کے کھانے کا اس کو اناج دے دیئے علماء کہتے ہیں نہیں چونکہ اگر وہ مسکین دعوت وغیرہ کر کے کھلا دیا کسی کو تو اور وہ مسکین نہیں رہ تو کنڈیشن ہے مسکین کو غریب کو کھلانا ہے کسی کو بھی نہیں کھلانا ہے کسی کو بھی ہوتا تو آپ تو افتار کی دعوتیں کر دیتے تھے پھر سمجھ رہا ہے بات کو کسی کو بھی نہیں مسکین کو اب آپ نے مسکین کو ساٹھ ٹائم کا دے دیا اور اس نے دعوت دے دی اس نے بات دیا اس نے کھایا نہیں اس نے جانوروں کو ڈال دیا پھر ادا نہیں ہوں گا آپ کو کفار کفارا لہٰذا ایک ساتھ مت دیجئے وہ لکھتے ہیں ڈیلی کا ڈیلی کھانا بنا اپنا جو بنا رہے وہ بھیجتے جاؤ چاہے تو تین ٹائم بھیجو اس کو دن میں تین ٹائم کھاتا ہے تو تاکہ جلدی آدھا ہو تین 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 روز جائیں گے بس دن میں آدھا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کفارا کسی انسٹیوشن چاریٹی ٹرسٹ انجیو کو دے دے نہیں چلیں گا ہاں تو انسٹیوشن چاریٹیو ٹرسٹ مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو دے سکتے پھر ایک ساتھ ساٹھ مسکین کو بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں کوئی علاقہ ہاں سو مسکین آگے ایک ساتھ کھلا دو ایک ساتھ ہو گیا ایک ہی ٹائم میں ساٹھ کا ہو گیا ایک ٹائم میں چالیس کسی اور کی طرف سے بیس باقی رہتے کھانے سمجھ رہا یہ غلق بات ہے لیکن یہ صدقہ نہیں دے سکتے کہ بس انسٹیوشن میں دے دی چاریٹی میں دی تو جائیں گے نہیں کھانا ہی کھلانا ہے چاہے ایک ساتھ ساٹھ مسکینوں کھلاو ایک مسکین کو ساٹھ ٹائم کا کھانا دو یا الگ الگ مسکینوں کو دس مسکینوں کو ایک ٹائم پھر دس کو ایک ٹائم کیسا بھی کرو لیکن مسکین کو کھانا کھلانا ایک دن میں کرو یا جیسے ستاتھ ہو ویسا کرو ٹھیک ہے آپ کو اس کو اسی طرح کرنا ہے اسی طرح بیوی سے جمع کی حرمت صرف روزے کی حالت میں ہی یاد رکھئے روزے کی راتوں میں یہ حرمت نہیں ہے اسیب روزے کی حالت میں دن کا ہے رات میں ایسا کچھ بھی نہیں رات میں مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا خائدہ اٹھا سکتے اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی کا بھی اس ماملے اختلاف نہیں آ رہا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح روزے کی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا